ہم مصطبی 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 بشایت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھر سٹریٹیجیک انعلیسز گروپ آگے ہمارے صرف موجود ہیں سید حسن باری جنہوں نے مانسٹ کیا جپنمیسی اینڈ سیٹیزک سیڈیز میں اور اسے بعد انہوں نے ایمفل کیا اکلامی سپورٹ اینڈ سیولیزیسن کے اوپر آج ہم نے ایک بہت خصوصی شو کے لیے ان کو یہاں پر مدعو کیا ہے اور یہ شو ہم بیسیکلی کر رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومی شہادت ہے آج کے دن اور آپ کے حوالے سے کیونکہ آپ وہ ذات ہیں وہ حسنی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دو برے گروہوں کو آپس میں لڑنے سے بچایا اور ایک اتحاد دے امت کا جو ہے وہ دھڑ کیا آج ہم بات کریں گے امت پہ امت ہے کیا کیونکہ آج کل ہمارے جو پڑا لکھی پود ہے وہ بات کرتی ہے کہ آپ کس امت کی بات کرتے ہیں جب پشمیت کے اندر مسلمان مار رہے ہیں تو ہمارے برادر عرب ممالک جو ہیں وہ ہندوستان کے تجارت کی بات کر رہے ہیں کہاں پہ امت ہے اسی طریقے سے ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ سریعہ کے اندر قتل و غارت گری جاری ہے اور اس قتل و غارت گری میں عوامی امنگوں کے خلاف ایران جو ہے وہ بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں تو تہاں پہ امت ہے اسی طرح ہمارے کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک طرف چند ممالک وہ حماس کی مدد کر رہے ہیں کہ جو فلسطین کے اندر ریزیسنس کی ایک جو ہے علامت ہے تو دوسری طرف اسی حماس کے اصلاف ہمارے بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو کہاں پہ امت ہے تو میں یہی پوچھوں گا کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری مسلم جو قوم ہے وہ امت واحدہ ہے تو اس پہ حضور کی کیا مراد تھی اور امت کا بیسک کانسپٹ کیا ہے سب سے پہلے میرا یہی سوال ہے یہ امت ہے کیا کیونکہ امت کی ہم تو بات کرتے ہیں یہاں پہ اور پوری دنیا کے اندر کوئی جو طاقتور مسلمان ملک ہے وہ کبھی امت کی طرف کو توجہ نہیں دیتا نہ اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے تو یہ بسیکلی امت کے کانسپٹ کیا ہے بہت شکریہ جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا حاضی ہی امتکم امتم واحدہ و انا ربکم فابودون یعنی بے شک یہ جو امت ہے یہ امت واحدہ ہے اگر بلال بھئی آپ گوھر فرمائیں امتکم امتم واحدہ یہ جو امت ہے یہ امت واحدہ ہے و انا ربکم فابودون تو بس اب اوبجیکٹیو بتا دیا اللہ رب العزت نے ساتھ ہی اس امت کے لیے ایک اوبجیکٹیو ایک سٹینڈرڈ لائن سیٹ کی ہے اور وہ سٹینڈرڈ لائن کہہ جی و انا ربکم فابودون یعنی تم بس ہر طرف سے کٹ کے میری ہی عبادت کر اب آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے مجھے یہاں پر مدو کیا آپ میرے سینئر ہیں یونیورسٹی میں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے طفل مکتب کی حیثیت سے آج آپ نے جو مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے دیکھیں امت کا کانسپٹ میں قرآن حدیث اور قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بہت سی احادیث اور بہت سی قرآنی آیات ہیں جو امت کے کانسپٹ پر بات کرتی ہیں اور امت کا جو کانسپٹ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں پیراڈائم شفٹس کو امت کا کانسپٹ جو ہے وہ مختلف صورتحال میں ایک پیراڈائم شفٹس کے اندر سے گزرتا ہوا آج آپ سامنے ایک نئی فارم میں موجود ہے اب امت کے کانسپٹ کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز آج ہمیں درکار ہے وہ اصل چیز کی طرف میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں اور وہ کیا چیز ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک کینوس ہوتا ہے کینوس سے آپ اس کے حجم اس کے والیم اپنی سٹرینٹ اور پھر اس کی امپلیکیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں بعض اوقات الفاظ استعمال کیے ملت کبھی استعمال ہوا قوم کا کبھی استعمال ہوا حضب کا حضب اللہ کا یہ لفظ جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہیں اب یہ مختلف نویت کے سٹینڈرڈز ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس کو باہم اجتماعی حیثیت دینے کا نام ہے امت مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ نے نام سنا ہے بلال حبشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں حبش کے رہنے والے ہیں لیکن جیسے ہی دائرہ اسلام میں آتے ہیں اب وہ بلال حبشی جو ہیں وہ امت وحدہ میں آ جاتے ہیں سلمان فارسی ہیں سحیب رومی ہیں وہ جو عبداللہ بن سلام یہ جو مدینہ میں رہنے والے جیوس تھے رہنے والے تو القدس کے تھے سرزمین مقدس کے تھے لیکن جیسے ہی یہ لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہیں اب ان کی شناف بدل جاتی اور ان کی شناف تھا ایک امت کے کونسپ یعنی یہ ہے وہ کینوس جس کینوس پہ جا کے آپ نے چیزوں کو سوچنا ہے یعنی آپ نے جب اپنا کینوس بڑھا کیا مثال دیتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ نماز ادا کرو بنیادی رکن ہے لیکن ساتھ ہی اگلا حکم دیتا ہے ورکہو مار راکین ان کے ساتھ سجدہ کرو جو سجدہ کرتے ہیں یعنی اب اس نماز کو بھی اجتماعی حیثیت میں لے جو بھئی پڑھنی تا نماز ہے لیکن اجتماعی حیثیت میں یعنی مسجد میں جاؤ مسجد میں جاؤ گے تو اگلے اوبجیکٹفز رسائیڈ ہوں گے کہ اب آپ نے امیسے کون کون سے معاملات کو دیکھنا ہے عمرہ میں وہی تواف ہے وہی صحیح ہے لیکن اب اللہ کہتا ہے حج تم پر فرض ہے ادھر آؤ حج کے موقع پر یہی فرائض انجام دو آٹھ سے ظلحج سے آن ورڈ اب یہ حج کی صورت اختیار تھا تو ایک براڈر کونسپٹ ہے امت کا جس کے کچھ اوبجیکٹفز ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھو ہم تک پہنچائے ہیں تو میرے نزدیک کونسپٹ آخما is linked with the canvas جس canvas پہ جا کے آپ چیزوں کو decide آپ کی باتوں سے ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی کہ بیسیکلی یہ ایک نسبت کی پہچان کا نام امت ہے یعنی کہ اگر آپ حضور پہ ایمان لے آتے ہو تو حضور کی جو پیروکار ہے آپ ان کے ساتھ جوڑ جاتے ہو ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ ایک فیملی بن جاتے ہو تو جو ایک اسلامی فیملی ہے irrespective of thoughts کیا ہیں ان کی ڈاکٹرائنز کیا ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ یقین رکھتا ہے جو حضور کی رسالت پہ یقین رکھتا ہے آپ کی خطوے نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ automatically ایک گروہ کے اندر ایک فیملی کے اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس فیملی کو امت کہتے ہیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بالکل اس میں بیلال بھئی میں آپ ہی کی بات کو further carry forward کروں گا اور میں نا دو different perspective سے ایک آپ کو میں modern thought تمہارے پاس cream example ہے مواقعات مدینہ کی ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اس context میں لے کے آتا ہوں کہ مواقعات مدینہ کے متعلق جو ہمارے آج کے recent Islamic thought جنہوں نے develop کیے وہ کہتے ہیں کہ a social political entity it's not about ایک اور biological basis ٹھیک ہے مثال کے طور ایک باپ ہے اس کی اولاد ہے وہ باپ جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے اس کی اولاد کوئی نیرو بھی کی نہیں رہتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی گورا ہو جائے کوئی کالا ہو جائے کوئی بھکشی ہو جائے لیکن باپ اور basis جو ہیں ان کی وہ ایک اقبال جو ہیں حضرت اقبال کہتے ہیں کہ اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح کا دائی نہیں ہے یعنی اسلام کا تقاضی آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کی صرف اخلاقی جو ہے وہ اصلاح ہو بلکہ اسلام کیا کہتا ہے عالم بشریت کی اجتماعی زندگی میں ایک تدریجی ایک step by step process ہے مگر اساسی انقلاب اساسی یعنی اس کی بنیاد مستحق ہے وہ چاہتا ہے جو اس کے قومی اور نسلی نکتہ نظر کو یکثر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کر اسی لئے حضرت اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جو ہے اس کا اور چیزوں پر مونحصر ہیں وہ چیزیں ہماری جو ہے قوت مذہب سے مستحق ہے جمعیت تیری یعنی آپ کی جو bases ہیں دیکھیں امہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اگر امت کا concept دیا ہے کہ around the globe رہنے والے لوگ جو ہیں وہ united اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک درس دیا امت کا اللہ چاہتا ہے کہ امبریلا کے اینڈر آئے اور اس امبریلا کا نام ہے امت اللہ نے ساتھ ہی اس کے objectives بھی decide کر دیا جو جیسے میں آیت مجیدہ میں پہلی جو پڑھی آپ کے سامنے خدمت میں اس میں فوکس کیا تھا اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو مل کے عبادت کرو یعنی وہ آپ سمجھتے ہیں ایک ہو کے ایک عبادت کرنا دوسرا اللہ نے فرما دیا اور تیسرا جو کونسپٹ ہے جس پہ اصل میں آ کے ہماری گفتگو ہونی ہیں وہ ہے قومیت کا ناشنل کا اور پھر ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں دو جگہوں پہ ارشاد فرمایا ایک اللہ نے کہا اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے گا اب آپ اپنے جو مرضی پیرامیٹر سی سائٹ کرتے رہیں اللہ کا کلمہ بلند رہنے دوسرا مقصد بیست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تاکہ وہ اسے غالب کرے ہر ایک دین پر یعنی یہ ایک سٹیج آئے گی امت مسلمہ پر اللہ کا قرآن میں ایک حکم واضح موجود ہے تو اس کی عملی صورت بھی سامنے آنی ہے کہ وہ ہر ایک دین پر اس میں غالب آنا ہے اب ہم اپنی جان چھوڑا لیں ہم اپنی آنکھیں مند کر لیں ہم اپنے آپ کو اس میں سے بچانے کی کوشش کریں کہ ہم کہیں یہ ایسے نہیں ہے یہ کونسیپٹ اف ایسے ڈیویلپ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کا ارشاد ہے گزارش یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں رسول کائنات علیہ صلی اللہ کے تیاریٹری تھی وہ ساری کی ساری ایک امت کے کونسیپٹ پہ کھڑی تھی اگر وہ امت کا کونسیپٹ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی آپس میں باہم ان کا رشتہ نہیں بند لیکن دوسری جانب ہمیں ایسی بھی مثال ملتی ہیں کہ ایک ہی وقت میں مسلم امہ میں مملوک بھی ہیں فاطمی بھی ہیں ابازی بھی ہیں گروہ کر رہے ہیں دیفرنٹ گروہ ہیں کیوں اس کو اب یہاں پہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے کہ سیولیزیشن جو ہیں ان کا جو پاکیزگی ہے ان کی جو تطہیر ہے وہ مذہب کرتا ہے یعنی ایک گروہ جو اپنی پوٹینشل لے کے چل رہا ہوتا ہے دوسرا پارٹ آف گروپ جو ہے ان کے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہو رہی اس کو تھوڑا سا ریوائیول کی ضرورت ہے یہی علماء نے کیا یہی آپ کے جو مسلحین تھے جو سالے لوگ تھے انہوں نے آکے ریوائیول کی بات کی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنیادی کونسپٹ سے کوئی ہٹ گیا بنیادی کونسپٹ وہ ہے وہ صحیح وہ وہ ہی رہے گا اب یہاں پہ موجودہ حالات میں دیکھیں کیونکہ موجودہ حالات میں دیکھیں ایک طرف عرب ہے دوسری طرف پرش اندر ہیں پھر کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ کے اندر کے لوگ جو ہیں مسلمان لوگ ان کو ہم حصہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں خراب کر رہے ہوتے ہیں اوکی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو نیشن سٹیٹ کا جو کونسپٹ آیا اور اس کے بعد جو آپ نیشن نیشنلزم ہے کہ سٹیٹیجک کلچر کا میں کچھ سٹیٹیجک کلچر میں ایک ستانی یا پرشن تہذیر کا اثر بہت زیادہ ہے اسی طریقے سے آپ اگر پسکون بیٹ کی طرف چلے جائیں تو مسلمان ہم اتنے سو سال تھے جب پسکون ہم اتنے سو سال تھے ایک جو چیز مسلم قوم کے اندر آئی خاص ہو تو جب ہم غلامی کی سٹیٹ پہ گئے اس نے آج اس کونسپ کے اوپر اکثر اچھے پڑھے لکھے اور سنسیر مسلمانوں کو بھی امت کے کونسپ کے جو ہی یہاں پہ 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 چاہوں گا کہ امت کے کونسپ کے اندر یہ جو پومیت ہے جو آپ تر طبیلہ ہے اس کا کس قدر یعنی کہ انفرنس ہے اور یہ تاثبات ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کس طرح ختم کرتی اور کس طرح ختم کرنے کا درست دیتی ہے جی اچھا اس میں بلال بی دیکھیں دو گزارش آت ہیں پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ لنگویسٹک بیریئرز کسی بھی قسم کی کلاس کلر کریڈ ایک تو ہے نا آپ کا تقویٰ کا سٹیٹس ہے جو آپ کو کلاس کلر اور کریڈ کے اس میں سے نکالتا ہے اسی طرح اسلام کا جو فوکس ہے اسلام کسی جیوگرافیکل باؤنڈری کا پابند نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی جو باؤنڈری ہیں وہ اتنی پھیلیں کہ بیزنٹائنز اور پرشینز سرنگو ہو گئے حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام افریقہ میں پھیل گیا وہاں پہ ان کے لوکل کلچرز موجود تھے اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ویلیوز انہوں نے ڈیویلپ کی اس کا جائزہ لیں تو انہوں نے وہاں کے لوکل کلچرز جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کیا دیکھیں دین کا کام ہے کہ اس سیولیزیشن میں جہاں پہ وہ پہنچا مثال کے طور پہ عرب سیولیزیشن سے جو تھی وہ دین اسلام جو مکہ سے فوٹا تھا اس سے کئی جنر پریکٹسز تھی ان سب چیزوں کو اسلام نے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ان کو پاک کرتا گیا ان پریکٹسز کو ختم کر مثال کے طور پہ اسلام میں آپ پتہ سلیوری کا جو کانسپٹ ہے غلام اور لونڈی کا وہ ایک دم ختم نہیں ہوا اسلام بتدریش تعلیم کی بات کرتا ہے آہستہ 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 معاشرے کو اس مقام پر لے کر آتا ہے کہ معاشرہ خود یہ ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اب اس چیز کی گنجائش نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی جیوگریفیکل پاؤنڈری اسلام تو اس کی بات نہیں کرتا اور اقبال جو اگر آپ اسے پڑھ لیں تو وہاں بھی ہے جو امت کا کانٹا کہیں پر بھی نیز لینڈ میں کوئی اشیو ہوتا ہے جہاں سے آپ نے سرنامہ کلام میں گفتگو کی بھائی آپ کے اندر ایک چیز جو ہے روح جو آپ کی تڑپ ہے اس کی بنیاد ہے کہ آپ کا ایک جگہ پہ کومن لنگ ہے اور وہ ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات اب آپ کسی کو جب بھی پیرامیٹر چیک کرتے ہیں تو آپ کا لنگ ہے اس کی اس بات کے اوپر یہ رسول اللہ کا امت جیوگرمیکل بانڈریز بن گئی ہیں قومیں بن گئی ہیں قومیں موجود ہیں ان کا اپنا کلچر ہے مسلمان ہیں کلچر پشتون بیلڈ کی آپ نے بات کی گلگت کا اپنا کلچر میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہم پاکستان سے باہر کی بات بات میں کرتے ہیں مکسچر آف کلچر ہیں تو کیا اسلام جو ہے کلچر جسے ہم ثقافت کہتے ہیں اس کو ایڈاپٹ کرنے کا خلاف ہے ہرگز نہیں ہے اسلام کلچر کو ایڈاپٹ کرنے کے خلاف نہیں ہے کلچر میں اگر کوئی ایول پریکٹسز ہیں اسلام کہتا ہے کہ آپ بتدریج ان کو درست کرتے جائیں اسلام میں لاؤز کو انفورس کر یعنی کہ اگر میں یہ کہ اسلام جو ہے حضور اللہ ہمیں بتاتا ہے اور پیرامیٹر بتاتا ہے کہ ان پیرامیٹر کے اندر اپنے کلچر کے اندر ہو خلو خوش رو اور خلو خلو لیکن ان پیرامیٹر سے باہر آوگے تو تب جو ہے تمہاری پکڑ ہے خدا کی عدالت میں بھی اور ان پیرامیٹر سے باہر جب نکلنے کی کوشش کرو گے تو خود تم وہ جس امت کا حصہ ہو اس کے لیے مسائل کا باعث بنوگے اور اس کے اندر خرابی کا باعث بنوگے اپنے مارچے کے لیے میرے قیل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ساری جی اچھا اب میں آپ کی طرف ہوں میں دوبارہ قبائل قبائل جو ہے پہچان ایک ہمارا قبیلہ بھی بے 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 آپ آپ کوششن لیتا جی آجی قبائل بھی ہیں ٹھیک ہے آپ سید ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی کرنی آپ بتائیں میں پرشتون ایک سب سے بڑی نصفت ہے رسول اللہ سے نصفت کی ایسے یہ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمیں مسلم ممالک مہت زیادہ ہیں نظر آ رہے ہیں اس وقت زیادہ مسلم ممالک ہیں دنیا کے اندر ایک دنیا کا ایک وقت تو اس موجودہ زمانے میں میری عمد پر پانچ دوار آئیں گے جبری غلامی سے نکل کے راہ پہ نام رہنا تو عمد کا concept اس موقع پہ جس point of time کے اندر ہم رہ رہے ہیں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس پر جو لوگ بھولانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے اندر یہ سوچ دال کس سے ہمیں دور کرنا چاہ رہے ہیں ان کے مقاصد چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک concept سمجھا دیا کہ یہ جو برادریاں اور قبائل بنائے ہیں ان کا مقصد ہے لِتَعَرَفُ تاکہ تمہارا تعرف ہو سکے یہ یہ ہیں یہ سید ہیں یہ مرزا ہیں یہ افغان ہیں یہ چترالی ہے لیکن اسی کے آگے اللہ نے دوسرا قانون کی بتا ہے کہ اللہ کے نزیق تم میں سے اکرم مکرم صاحب حیثیت وہ ہے اللہ کے ہاں جو تم میں سے زیادہ متقی اور پریزگار ہے اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے جن ڈائنیمکس کی آپ بات فرما رہے ہیں ان ڈائنیمکس میں ہمیں یہ متقی لیڈرشپ نظر نہیں آتی اگر ہمارے ہاں متقی لیڈرشپ کا کونسپ آجا ایک ہے پروفیشنل چیزیں ٹھیک ہے نا بینگ ایٹیچر مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں میں ایک پروفیشنل ٹیچر ہوں یا دوسری بات کیا میں دیکھنی پڑے گی کہ کیا میں بطور معلم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآل وآل کے اس حسنہ کو اڈاپٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا اب یہاں پہ دو چیزیں ایک ہے ٹیچر بائی چانس اور ایک ہے ٹیچر بائی چوائس ٹھیک ہے اب جو چانس والا ہوگا اس کے اندر آپ وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی لیکن اگر کوئی بائی چوائس بن کر آیا تو وہ اپنے شاگردوں میں اپنے طلبہ میں وہ چیز انفلٹریٹ کر دے گا جو دین تقاضہ کرتا ہے وہ عام جیسے ہمارے بزرگوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا بہت سے نامی گرامی اساتذہ ہیں جنہوں نے صرف اپنی گفتگو سے اپنے بچوں جو ہیں ان کی تربیت کر دی پڑھا وہ بائیولوجی رہے تھے پڑھا وہ فزکس رہے تھے پڑھا وہ میت رہے تھے لیکن ان کے اندر چیزیں انکلکیٹ کر رہے اب یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ آگئی ہے تقویہ کی اب جس نشات ثانیہ اور پانچ ادوار کی جانبہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جبری غلامی سے اگلا دور جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اور دین اسلام کے اندر مختلف تحریکیں جو ہیں کررہ عرض میں مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ اپنی پوزیشننگ پہ آ رہی ہیں تو اب گزارش یہ ہے نا کہ اس میں سے پرابلم نہیں آئے گی کہ جب میں اور آپ بیٹھیں گے نا اب ہم ایک تقوی کو question mark لگا دیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اب این میں سے متقی کون ہے اور کون نہیں ہے اب obviously تقوی کا تعلق آپ کے اندر سے ہے تذکیہ سے ہے نا اب تذکیہ کا کوئی parameter نہیں ہے parameter کیا ہے کہ آج چل ہم بٹے ہوئے ہیں اور خود ہم نے پڑے لکھے اور آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ کون کی امت بھائی آپ سے امت بات ہے جاتے جاتے میں یہ کہوں گا جو آج اس پیشن ساتھ آپ نے آپ سے مولی میں ایک کوئی جاتے آپ نے بڑے نرم اس پاس مستمال کے لئے میں چھوڑا کا حاش ہو کہ کہ جو حضور کا ہے اس سے بھی امت آج حضور سے جو محبت رکھتا ہے وہ چاہے اکیلا کھڑا ہو وہ پھر بھی امت نہیں اور جس کا حضور سے تعلق ہی نہیں جس نے جو پہلے بھی امت نہیں تھا وہ اب بھی نیکس تنیلیس تک مجھے اجازت دیئے پرہنس ساتھ کو اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت رحمت رحمت